سب سے پہلے آپ غور سے سنیے کہ یہ فلم مستیک ہے نہ کوئی پرسنل مستیک اور ٹوم ورسیز رونگ کسی بھی مووی کو ہیٹ نہیں کرنا چاہتی یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فوراً اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو یہ کہانی انسان کی زندگی پر بنی ہوئی ہے کہ غلطی خود کرتا ہے اور کسروار گوڑ کو ٹہراتا ہے اس طرح یہ اے پی کہ اس کا ہر کام ٹیڑا ہوتا ہے اور جب کامیابی نہیں ملتی تو با کر جاتا ہے اور چیخ چیخ کر گوڑ کو برا بلا کہتا ہے اور جب گوڑ نے اس کو وہ شکیاں دی جو گوڑ کے پاس ہوتی ہے اس دنیا اور کائنات پر چلانے والی تو پھر اس نے یہ نہیں سوچا کہ گوڑ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے بس یہ اپنی فائدہ اور صرف اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا اور باقی دنیا برباد ہوتی گئی اس سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز دنیا میں جو ہے ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے گوڑ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کائنات یعنی گلیکسی کو اپنی اصولوں کے مطابق چلائے کسی قسم کی گڑبر نہ ہو دین رات سردی گرمی بارش پانی بیماری وغیرہ ہر چیز اپنے فارمولے کے ساتھ ہو گوڑ کو پتہ ہوتا ہے کہ کب کس وقت کیا کرنا چاہیے مگر اے پی جس کو گوڑ نے شکتیاں دی ان تمام کاموں سے بے خبر تھا اور صرف اپنی فیملی کی زندگی تک محدود رہا باقی دنیا کا نظام دھرم برہم ہو گیا اور جب گوڑ نے پوچھا کہ تم نے ان دس دنوں میں کیا کیا تو یہ بولا کہ میں سپرسٹار بن گیا میری بدصورت بین خوبصورت ہو گئی آلیا مجھ سے محبت کرنے لگی تو دوستو گوڑ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس چیز کا حق دار ہے کچھ لوگوں کو حد سے زیادہ ملنے سے دوسرے لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے کم عقل کو حکمران یا دولت ملے تو باقی لوگوں کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے تو اس طرح انسان گوڑ کا کام نہیں کر سکتا گوڑ گوڑ ہوتا ہے جو ہر چیز بہتر کر سکتا ہے اور بہتر جانتا ہے واہ رہ واہ لوہار سنگھ کی جان پر بنی ہوئی ہے لوہار سنگھ کے دو دان ٹوٹ گئے اور اے پی کو اپنی چینل کی پڑی ہوئی ہے ہر کوئی مطلب ہی ہے اپنے مطلب کی خاطر لوہار سنگھ سے اے پی کہہ رہا ہے کہ دو دان ٹوٹ گئے ہیں تو کیا ہوا؟ تیس دانتوں ابھی تک باقی ہیں یہ صاحب اوپر والے سے شکایت کر رہا ہے کہ لوہار سنگھ نے ٹرین گینچی اور جب میری باری آئی تو لوہار سنگھ کے دو دان ٹوٹ گئے اوپر والا میرے ساتھ زد کر رہا ہے ہر کام اٹھا ہو جاتا ہے مگر ٹوم یہ کہتا ہے کہ اوپر والا ایسا کچھ نہیں کرتا جس میں انسان کی غلطی نہ ہو ارے دانتوں سے ہولی کاپٹر کوئی نہیں کہہتا اس میں اوپر والے کا کیا قصور؟ یہ قصور تو لوہار سنگھ کا ہے یہ اوپر والے سے شکایت کر رہا ہے کہ ایک ہی میں ہوں دنیا میں جیسے تم پریشان کرتے ہو اس لڑکی کے لیے یہ لڑکا پھول لائیا ہے اور سوچتے سوچتے پھول بھی دے دیتا ہے اور آئی لاؤی بھی کہہ دیتا ہے یہ صرف سوچتی کسی کو بھی محسوس نہ ہوا اور نہ کسی نے دیکھا مگر مجھے یہ کوئی بتا دے کہ جب اتنے لوگوں کے سامنے یہ لڑکا فرش پر گر گیا اور باقی لوگ اس لڑکی کو مبارک بات بھی دے رہے تھے پھر اس وقت اس لڑکے کو کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ یہ فرش پر گر گیا ہے گوڑ اے پی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ ابھی تک تم نے دس دنوں میں کیا کیا اے پی کہتا ہے کہ میں نے بہت کام کیا نمبر ایک میں سٹار بن گیا ہوں نمبر دو روکی کو چینل سے لات مارکت باہر بھگا دیا آلیا مجھ سے محبت کرنے لگی میری سسٹر شہر کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی بن گئی میری لائف سیٹھ ہو گئی میں بہت خوش ہوں مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اے پی کو گوڑ نے شکنیاں دی دی اپنی لائف سیٹھ کرنے کے لیے یا دنیا کے لوگوں کی سمسیہ حل کرنے کے لیے اے پی نے کہا سوری گوڑ نے کہا کہ اس دنیا میں جس جس کو کیا کیا چاہیے بتائیں اب ساری دنیا کے لوگوں کی فریاد اے پی کو سنائی دینے رہ گی جو تمام اردو ہندی وغیرہ میں تھی مگر یہ سننے کی صلاحیت اس میں نہیں تھی اور اس شور کی وجہ سے اے پی کے یعنی گوڑ کے سر میں درد ہونے لگا اس کی آوازیں کہاں کہاں گئی کیا کیا ہوا ابھی مجھے بھی سمجھ نہیں آرہا کہ گوڑ کو کیا ہو رہا ہے جو کام کاج نہیں کرتا تھا شراب پیتا تھا لاتری کے پیسے لے کر پڑوسن کو بھی بھگا کے لے گیا اب یہ عورت رو رہی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا ارے تجھ پر تو تیرا پتی بوچ تھا کما دی تو دی اور تیرا پتی کھا دا تھا اب بھی تو کما اور بچوں کو کھلایا آلیا کی شادی ہو رہی تھی اور اچانک ڈاکو آ گئے عورتوں سے زیورات چین رہے تھے اور ہوای فائرنگ کر رہے تھے اچانک ڈاکو کی اے پی سے لڑائی شروع ہو گئے ڈاکو نے اے پی پر گولی چلائی اور گولی آلیا کو لگ گئی مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ اگر گولی آلیا کو لگی ہو تو ڈاکو کیوں بھانگ رہے ہیں ڈاکو کا مقصد قتل کرنا تھا اے پی بچ گیا آلیا کو گولی لگی اب ڈاکو کو چاہیے کہ اے پی کو بھی گولی مارے کیونکہ قتل ایک ہو یا دو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لڑکا اس لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسی مشین بنا رہا ہوں جس سے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جاتا ہے یہ مشین آئی بی کے پاس پولیس کے پاس اور راہ کے پاس ہے ہم پولیس والوں کو اور نیتا کو بلائیں گے اس کرسی پر بٹھائیں گے اور اس سے سوالات پوچھیں گے اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو لال بطی جلیں گے اس طرح ہم اس کی انٹریو لیں گے مگر ٹوم کہتا ہے کہ اس مشین کے ذریعے سماج دشمن اناثر کا پتہ لگایا جاتا ہے اس مشین پر کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتا بلکہ اس پر مجرم کو زبردستی بٹھا جاتا ہے اور پوچھ مچ ہوتی ہے اور سزا دی جاتی ہے اس دس دنوں کے بگوان یعنی ٹیمپریری بگوان نے تمام لوگوں کی مرادی پوری کر دی اس عورت کو دو کروڑ روپے کی لاتری نکل آئے مگر مجھے یہ سمجھ دیا رہا کہ یہ لاتری کی منت صرف اس ایک عورت نے مانگی تھی یا لاکھوں لوگوں نے پھر اور لوگوں کو یہ دو کروڑ کی لاتری کیوں نہیں نکل آئے صرف ایک عورت کو نکل آئی لاتری روکی کہتا ہے کہ تم نے بتانا ہے کہ کونسا بال کونسے ہاتھ میں ہے اب اے پی کو فوراں نہیں بتانا چاہیے تھا کہ بلیک بال رائٹ ہینڈ میں ہے کیونکہ اس نے فوراں بال چینج کر دیا بلکہ اے پی کو تب بتانا چاہیے تھا جب ان کے دونوں ہاتھ سامنے ہوتے ہیں اب یہ دیکھو نا سورے بال اس نے اپنی محنت اور تجربے سے ہول میں ڈال دیئے اس میں بھگوان کا کوئی قصور نہیں اور آخر میں بلیک بال جو ہول کے ساتھ رک گئی پھر اے پی نے ٹیبل کے کنارے کو ہاتھ سے مارا جس سے بال کو جھٹکا لگا اور بال ہول میں گر گئی اس میں اے پی کا قصور ہے بھگوان کا نہیں اے پی کی گاڑی ٹھیک تھی اور آلیا اس میں بیٹ گئے مگر اس وقت اوپر والے نے اے پی کی گاڑی خراب کر دی کیونکہ اس بار اے پی کی کوئی غلطی نہیں تھی کیونکہ گاڑی اچانک خراب ہو گئی اور لڑکی دوسری گاڑی میں بیٹ گئے مگر کسی کو کیا پتا کہ کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اے پی کا ایکسیڈن ہونے والا ہو اور گاڑی خراب ہو کر ایکسیڈن سے بچ گیا ہو کیونکہ اوپر والا جو بھی کرتا ہے انسان کی بلائی کے لئے کرتا ہے آلیا نے اے پی سے کہا کہ میں روکی کے ساتھ جا رہی ہوں کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے مگر آلیا تو آفیس گئی بھی نہیں سارا دن روکی کے ساتھ تھی تو اس نے اے پی سے جھوٹ کیوں بولا اب یہ پیر سے بھگوان سے نراض ہو رہا ہے دیکھو نا پتر اٹھا کر بورٹ پر مارا جس طرح نیوٹن نے کہا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے اب اس نے پتر مارا وہ پتر واپت آ گیا اور اس کی گاڑی کے شیشے سے ٹکرا گیا جس سے شیشہ ٹوٹ گیا اور الزام بھگوان کو دے رہا ہے حالانکہ اس میں بھگوان کا کوئی قصور نہیں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھگوان سب کچھ کر سکتا ہے بغیر بیٹری اور سیم کے سیل فون پر کال آ سکتی ہے مگر اے پی کو یہ تو بتانا چاہیے تھا کہ کال آئے سن لی ٹھیک ہے مگر بعد میں اس کی نظر بیٹری پر پڑھنی چاہیے تھی کیونکہ اے پی نے صبح کے وقت سیل فون جیب میں رکھا ہوگا تب کیوں نہیں پتہ چلا کہ سیل فون میں بھیٹری نہیں ہے اے پی کی گاڑ سے ملاقات ہو گئی گاڑ کہتا ہے کہ تمام انسانوں میں تم زیادہ مجھ سے نراض رہتے ہو گاڑ نے دس دنوں تک اے پی کو گاڑ کی شکتیاں دی وارے وارہ گاڑ تو فائٹ بھی کر سکتا ہے ان تیرریسٹ نے بچوں کو کیڈنپ کیا ہوا ہے اور یہ گاڑ آ گیا بچانے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ دس سال کے یہ ویسے بھی ڈرپوک ہوتے ہیں ڈرتے ہیں مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس بند حال میں کلاشنکوف جو آٹھ دس ہیں ہزاروں بولٹ کی فائرنگ ہوئی اس میں کافی شور بنتی ہے ان فائرنگ کی آواز سے بچوں کے کان پڑ کیوں نہیں گئے کیونکہ ہم صرف ایک گولی کی آواز سن نہیں سکتے کان کو ہاتھ سے بند کرتے ہیں مگر ایک بچے نے بھی کان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کان بن نہیں کیے کیا یہ جھوٹی فائرنگ تھی باہر نیوز والے آئے ہوئے ہیں مگر اس میں آلیا کیوں نظر نہیں آ رہی تمام چینل ورے موجود ہیں پھر آلیا کیوں نہیں آئی گوڑ نے اے پی سے کہا کہ میں تجھ کو دس دنوں تک گوڑ کی شکتیاں دے رہا ہوں مگر کسی کو بھی یہ نہیں بتانا کہ تم گوڑ ہو ورنہ شکتیاں ختم ہو جائیں گی مگر میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ شکتی تو ختم نہیں ہو رہی کیونکہ ان لڑکیوں کو کس نے بتایا کہ یہ گوڑ ہے جو گانا گا رہی ہیں کہ او گوڑ تسی گریٹ ہو موسیقا موسیقی